مدھے پدیش کانگریس کے کارکاری ادھاکش جیتو پڑھواری نے بھاچپا سرکار پر نشانہ ساتھا اور کہا کہ بی جے پی کسان ویرودھی پارٹی ہے جب سے بی جے پی کی سرکار بنی ہے تب سے کسانوں کی حالت خراب ہوئی ہے رابن روپی اہنکار کسانوں کو برباد کر رہا ہے پورو منتریہ اور کانگریس کے کارکاری ادھاکش جیتو پڑھواری نے کہا کہ مدھے پدیش میں ایک کروڑ کسان کھیتی کرتے ہیں بیٹے تین سال میں ڈال کے ایکسپورٹ پر بین لگا ہوا تھا سرکارہ باہر سے ڈال خرید رہی ہے جس سے کسانوں کو بھاری نقصان ہوگا پندرہ لاکھ میٹرک ٹرن باہر سے ڈال نے یاد کی جارہی ہے پچھلے سال مدھے دیش میں ستر فیصدی سویبین خراب ہو گیا تھا آج تک سرکار نے اس کی بھرپائی نہیں کی ہے سویبین سٹیٹ کا تمگا بھی چھن گیا ہے کھیتی بیما کی راشی بھی کسانوں کو نہیں دی جارہی ہے خراب بیج کسانوں کو دیا جارہا ہے جیتو نے کہا سرکار نے جو بیج سویبین کا دیا تھا وہ نہیں ہوگا کانگریس نے سویبین کی خراب ہوئی فرسلوں کا سربے کروانے کی مانگ کی ہے باہر سے سویبین خرید کر سرکار کسانوں کے ساتھ شڑے انت کر رہی ہے کسانوں کو نو ہزار سے بارہ ہزار روپے کیونٹل کے بھاو سے سویبین کا بیج خریدنا پڑ رہا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران کسان پرفاویت ہوئے ہیں انہوں نے کہا کانگریس کی سرکار گرنے کا قارن پردیش سرکار کسانوں کی کرج معافی نہیں ہے کانگریس کے پچیس ویدھائی کو انہیں کرج معافی کی جانکاری مانگی تو سرکار جانکاری جھٹانے کا ترک دے رہی ہے چینیت سکھک مہلائیں نیوکتی کے لیے بی جے پی آفیس کے باہر سیم شیوراج کو راکی بادنے بیٹھی ہیں شیوراج کی ہمت نہیں ہے کہ وہ راکی باد کر چینیت سکھکوں کو نیوکتی دیں یہ سوال آج پردیش کے سامنے ہے میں پردیش کی جمتہ کو درد ہے راکھی پر آپ کو پچیس روپیہ پھر رسولی کی گیس کے بڑھ گئے ہیں اس کے لیے کیا کہوں بزائی دوں دھنیوات دوں سرکار کو پٹی سائز کروں جن لوگوں کو ہم نے بھاونہوں سے چنا تھا بہت ہی مہنگائی کی مار اب کی بار مہتی سرکار روز یاد دلاتا ہے کہ بوڑ دوگے بوڑ دوگے تو مہنگائی دیں روز کبھی پیٹرول میں دلاتے ہیں کبھی کھانے کے تیل میں دلاتے ہیں کبھی پہ گیس کی فیلینڈر پہ دلاتے ہیں کہتے ہیں بوڑ دوگے بیجے پی کو یہ لوگ مہنگائی ڈیلی کا کام اس بھارتی جنتہ پارٹی نریندر موڈی شیوران سرکار کا ہے ہمیں بوڑ دوگے مہنگائی بھوگوگے یہ آپ کو اور ہم کو کہتے ہیں میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کی نیویدن ہے جنتہ دیکھے ان کے چہرے کو پہچان کبھی کئی سنا اپنے سا کئی سنا کہ دس دن میں پانچ سو کلومیٹر سڑکیں بھیجائے کئی سنا کہ تین سو سو زیادہ پول بھیجائے یہ اس لٹیروں کی سرکار میں ہی ہو سکتا سر ویدی تھے ہر پیمانے پہ چاہے بھشتہ چار کا ہو چاہے مہنگائی کا ہو چاہے وادوں کی خلافی کا ہو چاہے جنتہ کے آنکھ میں دھول جھوکنے کا ہو آشیرواد چاہیے ان کو جن آشیرواد شیوراج کے گئے تھے مانگنے جن آشیرواد دیا جنتہ نے ہرایا تھا آشیرواد نہیں دیا تھا کہا بہار بیٹھو چوری سے ڈھاکے سے پھر بیٹھے اب پھر جن آشیرواد چاہیے کس بات کا اس لیے کہ لوگ سنترے کے ہتیاں کہ ہم نے اس لیے چاہیے آپ کو جن آشیرواد کہ آپ نے کوویڈ میں پانچ لاکھ سے زیادہ پریوار جنوں کے ہتیاں کر دی کوویڈ کے دوران آپ نے سرکار گرائی سواست منتری خریدے اس لیے جنا ابھی تک جتنی انویسٹر میٹ ہوئی پردیش بھر میں اور روزگار کے ستھی کیا ہے سرگیدی کے سی ایم بالا ڈھاٹ میں روزگار کی بات کرتے ہیں یہاں بے روزگار ان کے کلیکٹ بی جے پی کے آفیس کے سامنے راکھیں بندوانے کے لیے اپنے بچوں کو لے کے چھوٹے چھوٹے سال سال بھر چھے چھے بہنے کے بچوں کو لے کے بہنے بیٹھیں میں سمجھتا ہوں اپنے آت میں یہ بتاتا ہے کہ روزگار کتنا ہے پاکھن کتنا ہے جھونٹ کتنا ہے میں نے لیشت مانگی کہ آپ نے دو مہینے پہلے کہا تھا تیس دن میں ایک لاکھ روزگار دیں گے آپ دو میں چٹھی لکھ کے بھی ان سے مانگتا تھا سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے بھیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز